حقوق العباد کی معافی کا طریقہ اگر ہم کافی عرصے تک کسی کا دل دکھایا ہے اور اب وہ بات پرانی ہو چکی ہے اگر اب ہم اس سے معافی مانگیں تو بات دوبارہ کھل جائے گی اور شاید اس کا دل زیادہ دکھے گا اور اس سے فساد بھی پیدا ہو سکتا ہے تو کیا ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس بات کو رہنے دیں اور ان کے لیے اتنی دعائیں کیا کریں کہ اللہ پاک اس کے بدلے ہمیں معاف کر دیں کیا یہ ٹھیک ہوگا سائرہ صاحبہ صادقہ بات سے بہت خاندانی بات کی ہے سائرہ صاحبہ نے اور صادقہ بات سے بات کی ہے بلکل ٹھیک بات کی ہے آپ نے بعض دفعہ بات پرانی ہو چکی ہوتی ہے اب آپ اس کو وہ پرانی بات یاد دلائیں تو اس کے پرانے زخم تازہ ہو جائیں گے اور اس سے معاشرے میں اور فساد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ایسے موقع پہ پھر بہتر یہی ہے کہ اس سے براہ راست وہ جرم یاد دلا کے معافی نہ مانگی جائے بلکہ ہول سیل کے حساب سے معافی مانگی جائے ہول سیل کی معافی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ اس ٹاک میں مال خریدتے ہیں ڈبے میں جو کچھ ہے پورا پیکٹ دے دو تو اس سے ایک ایک چیز کی الگ قیمت نہیں لگاتے تو ہول سیل کے حساب سے آپ معافی مانگیں اور اس سے کہیں بھئی ہم نے اگر کبھی بھی کوئی نائنصافی کی ہو آپ کے ساتھ انسان ہے ہو سکتی ہے تو بھئی آپ سب اگلا پچھلا ماف کر دیں تو وہ بھی جیسے لوگ کہتے ہیں بھئی تم ہمیں ماف کر دو ہم تمہیں ماف کر دیں دل ہمیں ایک دوسرے کا صاف رکھ لینا چاہیے ایک دوسرے سے اس طرح ہول سیل کے حساب سے معافی مانگیں ہول سیل کے ریٹ بھی آپ کو پتاہ کم ہوتے ہیں تو یہ ہوگا البتہ اگر کوئی واقعی ایسا مسئلہ ہے یعنی فساد کا خطرہ نہیں ہے تو پھر اس سے اسپیسیفک اس چیز پر مافی مانگنی چاہیے یعنی اس کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ فساد نہ کھڑا ہو جائے اس کی مثال ہے جیسے غیبت کسی کی اگر کی ہے آپ نے تو جس کی غیبت کی ہے علماء کہتے ہیں اس سے برائراز مافی نہ مانگی جائے اس لئے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اس کی برائی کی ہے اب آپ اس سے جاگے مافی مانگیں کہ جی میں نے چونکہ آپ کی غیبت کی تھی تو میں آپ سے مافی مانگنا چاہتا ہوں اب وہ بچارہ بیٹھا رہے گا پتہ نہیں اس نے میرے بارے میں کیا کیا لوگوں کو بتایا اس کے دل میں وسوسے آئیں گے پھر جب آپ بتائیں گے کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ بتایا کہ آپ تو ماشاءاللہ چوریاں کرتے ہیں اور آپ تو اس طرح کے آدمی ہیں دو نمبر آدمی ہیں تو اس کے دل میں اور نفرت پیدا ہوگی کہ یار یہ کیا کیا میرے بارے میں کہتا رہا ہے تو اس کی تلافی کا بھی طریقہ یہی ہے کہ آپ ہول سیل کے حساب سے مافی مانگیں بھئی جو کچھ کہا سونا ماف کر دو اور جو اس کو غیبت کی وجہ سے نقصان ہوا ہے اس نقصان کی تلافی کریں تو نقصان کی تلافی کیسے ہوگی بھئی جن جن کے سامنے غیبت کی ہے ان کو بتا دیں کہ یار وہ کہا تو تھا لیکن وہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی کچھ گول مول بات کر دیں کہ وہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی ایسا نہیں ہے شاید مجھے جوہنا اس کی تحقیق میں غلطی ہوئی ہو اس طرح کر کے تاکہ اس کی عزت کو جو نقصان پہنچا ہے اس نقصان کی تلافی ہو جائے پھر اس کے لئے دعا بھی کرنی چاہیے تو یہ ہے حقوق العباد کی معافی کا طریقہ وہ ان چیزوں میں جن میں براہراس معافی مانگنے میں فساد کا خطرہ ہو ان میں مرکز دینوں ایمان